اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے عمل آپ لوگوں نے بہت زیادہ اتجاج اور اتجاج کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہم اپنے پیاروں کو منا سکیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارہ ناراض ہو گیا ہے روٹ کیا ہے یا آپ اس کو مصفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ مطلوب ہیں اور طالب یعنی طلب کرنا چاہتے ہیں یا آپ طالب ہیں اور مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین مانیں کہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس فوراں حاضر ہوگا چاہے وہ دور ہیں سات سمندر بار ہیں کتنی بھی دور ہیں وہ آپ تک پہن جائے گا آج میں سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے عمل یا آپ کے لئے کوئی آپ کے پیاروں کو منانے کے لئے مدد کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اترِ غلاب اترِ غلاب آپ نے لینا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ حروب العالمین یہ والی جو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھی ہوتی ہے شروعات کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سورہ فاتحہ اس کا نام ہے تو وہاں سے آپ نے یہ اچھے سے مطلب کہ لکھ لینی ہے کالے مارکل سے آپ بے شک لکھ لیں یا پھر سرخ سے لکھ لیں اور گرین سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے صاف شفاف کاغذ کے اوپر سورہ لکھنی ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اس کے بعد لکھنا ہے یارحیم اپنا نام اپنی والدہ کا نام یارحیم اس کا نام یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جسم کو بلانا چاہتے ہیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مہر بانے ما جیسے مہر بانے ما ما کو ایسے لکھنا ہے پورا ما نہیں لکھنا صرف میم علیف لکھنا ہے مہر بانے ما دوبارہ سے سننے اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا رحیمو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بطلیکھ جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام مہربانِ مہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنا لکھ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے اس طرح لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو آپ سورہ فاتحہ کے جو اپنے نقش تیار کیا ہے نا اس کو کسی جار کے اندر دیا ہے ششے کے جار کے اندر آپ نے ڈال کے تو اس کے اندر اترے غلابeme نے آپ کو بتایا تھا اترے غلاب آپ نے لینا ہے اب اترے غلاب اس کے اندر آپ نے کافی سارا ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے کشبو جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے سورہ فاتحہ کی دو نفل رکت نماز نیتنی ہے اور عشاء کے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نفل صرف دو نفل عام نفلوں کی طرح آپ نے نفل کی نیت کر کے تو نماز پڑھ لی ہے اب آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے سکتے ہیں یہ تین اٹھائیں وقت مقرر ایک ہی ہونا چاہیے یہ تین دن کا عمل جو انسا ہے آپ کریں گے ایک دن میں واضح فرق ماشاء اللہ الحمدللہ پڑھ جاتا ہے لیکن آپ تین دن لازمین کریں تاکہ اچھی سی محبت جو ہے قائم ہو جائے اور دوسرا یہ میاں بیوی کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کا مسئلہ ہے یا وہ اپنے بسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا استعمال کریں حرام تو بنا اس بھی اللہ اللہ پاک ماف کرے اس کے لئے بلکل بھی آپ استعمال نہیں کریں گے اب آپ نے نفل جو ان سے ہیں سورہ فاتحہ کی نیت کر کے جب آپ نماز میں بھی جب آپ سورہ فاتحہ چوڑتے ہیں نا یعنی کہ جیسے نفل پڑھے ہیں نفل میں جانا سورہ فاتحہ آتی ہے نا سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورت ملا کے تو پھر آپ جو ہے رکوع قیام پھر سجدہ ٹھیک ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت میں بھی مطلب کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جار کے اندر دم کرنا ہے جار کے اندر دم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ائر ٹائٹ کر دینا ہے اچھا جار جو انسا ہے بزار سے بھی مل سکتا ہے یہ جیم کی بوتلی ہوتی ہے نا مطلب کہ جو ہوتی ہیں ایپل جیم ہو گیا یا جام ہو گیا یہ جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں ملتی ہیں تو اس کی بھی وہ آپ شیشے کی جو اس طرح کا جار بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح کا لینا ہے آپ نے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو ہے یا جنات کا اثر ہے کاروبار کی بندیش ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ آپ نے لیکھنا ہے آنا کو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یہ جس کو آپ لانا چاہتے ہیں